اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے تو دوستو جب ہم پنجاب کے سفر پر تھے اس موقع پر یہ ساری ویڈیوز بنائی تھی ہم سبھی ساتھی تقریباً نو ساڑھے نو بجے سرہند سے نکلے تھے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے مزار جہاں پر ہم تھے وہاں سے ہم نکلے تھے اور یہ ہائی وی پر آ کر اس کے بعد ہم نے یہ ویڈیو بنانی شروع کی ہے دوستو ہم براس جا رہے ہیں جہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں نبیوں کے قبرے ہیں انبیاء علیہ السلام وہاں بھیجے گئے تھے اور وہاں بستی بھی ہے دیکھئے دوستو براس جو بستی ہے یہ اس کا گیٹ ہے جہاں سے ہم انٹری کرنے والے ہیں یہ براس بستی میں ہم براس بستی میں آ چکے ہیں یہ آس پاس آبادیاں ہیں ہم چل رہے ہیں دوستو یہاں یہ جو براس ہے جس جنگہ ہم آئے ہیں دوستو عجیب بات یہ ہے کہ یہاں اس پوری بستی میں ایک بھی گھر مسلمان کا نہیں ہے عجیب بات ہے ہم وہاں پہنچ کر آپ کو دکھائیں گے بتائیں گے اور نبیوں کے قبروں کی زیارت کروائیں گے اب ہم پہنچ گئے ہیں یہ دیکھئے یہ یہاں کا گیٹ ہے جہاں سے ہم اندر داخل ہوں گے یہ دیکھئے دوستو یہ سامنے مسجد ہے اور یہ وہ جنگہ ہے جہاں ہم اوپر چڑھیں گے سیڈیوں سے اور اوپر نبیوں کے قبریں ہیں دوستو یہ اس کا اندر جانے کا راستہ ہے دوستو یہاں لکھا ہوا ہے وَلِكُلِّ قَوْمِنْ حَادِ اور مزارات مبارک انبیاء علیہ السلام دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں جہاں انبیاء علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں دوستو یہاں پر آ کر کافی سکون پہنچتا ہے کافی سکون کا ماحول ہے کوئی شور شرابہ نہیں ہے کوئی بدعات نہیں کچھ نہیں دوستو ہلکی ہلکی گھاس قبروں کے اوپر اگی ہوئی ہے کافی لمبی قبریں ہیں یعنی ایک اندازہ کرے تو پندرہ سترہ فٹ سمجھ لے آپ اتنی لمبی قبریں ہوں گی ایک اندازے سے ہے تو دوستو آپ بھی ان کی زیارت کرے اور ویڈیو کو شیئر کر کے اپنے دوستو کو بھی اس کی زیارت کروائیں اور بڑا ہی سکون کا ماحول ہے اور آپ بھی یہاں آئے اور نبیوں کے قبروں کی زیارت کریں دوستو یہاں اوپر ایک جھوپڑی ہے دو قبریں اس کے اندر ہیں دوستو یہاں پر کل نو قبریں ہیں دوستو ہمارے ساتھ ایک مفتی صاحب ہیں مفتی محمد وسیم صاحب آئیے ان سے کچھ یہاں کے بارے میں بات کرتے ہیں مفتی صاحب نے ہمیں ایک چھوٹا سا مختصر سا قصہ سنایا تھا آئیے دوستو وہ قصہ سنتے ہیں ان قبور کے بارے میں یہ قصہ مشہور ہے کہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اس جگہ سے گزر رہے تھے اور یہاں قبر وغیرہ کسی چیز کا نشان نہیں تھا یہ کھیت کی شکل میں جگہ موجود تھی جب یہاں سے گزرنے لگے تو آواز آئی کہ شیخ احمد جس طرح سب گزرتے ہیں آپ بھی اسی طرح گزر رہے ہیں جب یہ آواز انہوں نے سنی تو مراقبہ کیا اور بہت دیر مراقبے میں رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشف کے ذریعے سے ان کو دکھلایا کہ یہاں نبیوں کی قبریں ہیں اور ان کو کشف کے ذریعے سے ہی یہ جو آپ قبریں دیکھ رہے ہیں ان قبروں کی جگہیں بتلائی گئیں دکھلائی گئیں حضرت شیخ احمد صرحندی رحمت اللہ علیہ نے یہاں نشانات لگائے اور جو یہاں آج یہ جگہ گلے گلزار ہے یہ انہی کے اس مکاشفے کی وجہ سے ہیں تو دوستو آپ نے سنا مفتی صاحب نے بتلایا کہ حضرت شیخ احمد صرحندی رحمت اللہ علیہ کو کشف کے ذریعے ان قبور کے بارے میں بتلایا گیا تھا تو دوستو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور دوسروں کو بھی نبیوں کی قبروں کی زیارت کروائیے دوستو ہم نے یہاں پر فاتحہ خانی کی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کیا اور اس کے بعد دعا کی اور دعا سے پہلے میرے دوست قاری محمد امجد حاشمی صاحب نے شاندار نات پڑی آئیے وہ نات سنتے ہیں مصطفیہ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیہ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیہ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کن کا وہ چاہدی سے نیتی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیہ ہے جو پوچھا نبی نے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے یہ کچھ قلبی چھوڑا تو سیدی اکبر کے موتوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ قلبی چھوڑا تو سیدی اکبر کے موتوں پہ آیا وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جہاں لٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیہ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جہاں لٹانے کو دل چاہتا ہے جہاں لٹانے کو دل چاہتا ہے جہاں لٹانے کو دل چاہتا ہے سے اپنی اجازت اگر ہو تو جانے شمادر لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گربلانے کبھل چاہتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں جزاکرلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ